موسیقی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پہلے میں اس کے متعلق ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ نہ کسی کو لگے کہ یہ ہر مسلمان کی یا پاکستانی مسلمانوں کی اندر کی خواہش ہے جو باہر نکل رہی ہے کہ ہم کسی گردوارے کو یا چرچ کو یا کسی کو بھی ہم خدا نہ خواستہ اس کی جگہ پہ ہم مساجد بنانا چاہتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں میں آگا بتاؤں کوئی بھی زی شعور مسلمان جو ہے وہ کسی بھی عبادتگاہ کو نقصان نہیں بچا سکتا یہ تہشدہ بات ہے لیکن یہاں پہ معاملہ فرق ہے اور اس فرق کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے یہ ویڈیو دیکھنی پڑے گی وہ کیا فرق ہے کہ طیب اردگان نے جو مسجد بنانے کا فیصلہ کیا ہے اس لیب ویڈیو پر وہ صحیح بات ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پہلے کلیسہ تھا بہرحال دنیا بھر کے سیاہوں کے لیے ایک اہم مقام ہے سوفیا کو پہلی بار کرسچن بائزنٹائن سلطنت میں ایک گرجہ گھر کے طور پر تعمیر کیا گیا تاہم سن 1453 میں سلطنت عثمانیہ کے کونسٹینٹینوپل پر فتح کے بعد اسے ایک مسجد میں تبدیل کر دیا گیا اچھا یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے میں آپ کو بتاؤں یہ میں آپ کو بعد میں ایک سمین کروں گا کہ اس نے کیوں ایسا کیا اور کیوں وہ صحیح تھا اب آیہ سوفیا 481 سال تک مسلمانوں کے سجدوں سے آباد رہی لیکن 1931 میں عطا ترک نے اس پر تعلی لگائے اور پھر 1935 میں اسے ایک اجائب گھر میں تبدیل کر دیا اب دوبارہ اس کے مناروں سے ازان کی سزا کل سے بلند ہونا شروع ہو گئی ہے آیہ سوفیا کی حیثیت کے بارے میں چڑھنے والی بحث میں وقت کے ساتھ ساتھ اب مزید لیئرز کا بھی اضافہ ہو رہا ہے مثلا بہت سے علماء کا کہنا ہے کہ ایک بار جو عمارت مسجد قرار پا جائے اس کی حیثیت نہیں پھر لی جا سکتی وہ ہمیشہ مسجد ہی رہے گی ترس صدر نے نیٹو اتحادی امریکہ اور یورپ سے بھیل کے باوجود اس منصوبے کو آگے بڑھا ہے جس کے ساتھ انکرہ نے حالیہ برسوں میں قریبی تعلقات استوار کیا اب یونان نے اس قدم کو اشتیال انگیز قرار دیتے ہوئے اس کی مضمت کی فرانس نے اس پر نرازگی کا اظہار کیا امریکہ نے بھی میوسی کا اظہار کیا روز کے نائب وزیر خارجہ ایلکزانڈر کروشو نے موسکو کو اس فیصلے پہ افسوس کہا اور رشن آرٹوڈاکس چرچ کا کہنا ہے کہ ہمیں افسوس ہے کہ عدالت میں فیصلے دیتے ہوئے تشویش کو مدنظر نہیں رکھا اور اس فیصلے سے بڑے اختلافات جنم نہیں سکتے گرجہ گھروں کی عالمی کیونسل نے ٹرکی کے صدر طیب اردگان سے مطالبہ کیا کہ وہ آیا صوفیہ میزیم کو مذہب میں تبدیل کرنے کے اپنے فیصلے کو باپس لے لیں مغرب اور سیکلر لبرل جو ہیں وہ تلملہ آ رہے ہیں شور مچا رہے ہیں یہ سیکلر لبرل مافیا سپین کی تین ہزار مساجد کو مسلمانوں کے اختیار میں دینے کی آواز کیوں نہیں بلند کرتے بابری مسجد میں آزان دینے کیلئے آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی جن کو تکلیف ہو رہی ہے کہ اردگان میں آیا صوفیہ جو کبھی چرچ تھا اس کو مسجد نیو بنائے مسجد قرطبہ چینی گئی یہ خاموش رہے گی مسجد العقصہ پہ یہودی قابض ہو گئے ان کی رگ حمیت نہیں پڑکے گی بابری مسجد شہید کر دی گئی اور یہ مسلحت کے سبق ہمیں پڑھاتے رہے لیکن جیسی آیا صوفیہ جسے بازابطہ قیمت کے عوض خریدا گیا تھا اس وقت اس کا موضوع اٹھایا گیا تو ان کا پیٹ درد کرنے لگا اور یہ چرچ چرچ کی صدا لگانے لگے اب میں ایک بات ہوں کہ اس میں میرا ایک ذاتی ایکسپیرنس ہے کچھ چرچز کے متعلق اور میں ایک خریدنے لگا تھا اور میں نے وہاں پہ کیا کرنا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اپنی صفحوں میں چھپے منافقین کو پچھاننا ہے تو دیکھیں آیا صوفیہ مسجد کی بحالی پہ کن کن کے پیٹ میں مروڑ ہوت رہی ہے جب شناکت ہو جائے تو یہ بھی سن لیں کہ یہ وہ آسدین کے صاحب ہیں جو قدس کی ازادی میں رکافت بھی بنے ہوئے ہیں قدس کی عظمت کو پامال کر کے سیہونی کے والے کرنا چاہتے ہیں آج نام نہاد برادر اسلام ایک ممالک طیب اردگان سے شدید خفا ہے کیونکہ یہ ممالک خلافت عثمانیہ کو ٹکڑے کر کے بنائے گئے تھے اور طیب اردگان کا اگلا ٹارگٹ خلافت عثمانیہ کی بحالی ہے اور اس بحالی میں یہ ممالک آتی ہیں چاہے وہ یو ای ہو چاہے وہ کئی اور ہو گریٹر اسرائیل کے اوپر عادی دنیا چھپ ہے لیکن گریٹر آٹمن کے اوپر کوئی چھپ ساروں کو تکلیف ہے کونسٹین اوپل یعنی استمبول کا شہر اور یہ امارت آیا سوفیا مسلمانوں کے عروج زوال کی کہانی تو سناتی ہے لیکن ساتھ ساتھ بائزن ٹائم رومی شہنشائیت کے زوال کی بھی داستان بیان کرتی ہے کونسٹنیا جسے آج کی دنیا استمبول کے نام سے جانتی ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس شہر کا ذکر کئی حوالوں سے ہوا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئیوں کی حکانیت کا امین ہے یہ شہر آپ کی پیشنگوئیوں کے مطابق 1453 میں فتح ہوا لیکن اس عظیم شہر کے بارے میں باقی تمام حدیث بڑی جنگ سے متعلق ہیں جس میں شہر ایک بار پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور سیدنا امام مہدی کے فتحات میں فتح ہونے والا آخری شہر یہی ہوگا یہ کونسٹنیا جو اس وقت استبول کلاتا ہے اس کی ایک امارت آیہ صوفیہ گزشتہ دو زار سال سے تاریخ کے لا تعداد مناظر دیکھ چکی ہے جمعہ کا دن دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے تاریخی بن چکا ہے اور اردوگان نے بھی اسے اپنے آپ کو آیہ صوفیہ کو دوبارہ سے مسجد بنا کے ایک قسم سے عمر کر لیا تیب اردوگان نے کفر کی طاقتوں کو چوتے کی نوک پر رکھے سلطان محمد فاتح کی ایک دفعہ یاد تازہ کیا تیب اردوگان پوری امت مسلمہ کی دعاوں کے مستحق ہیں پورے عالم اسلام کے موسم بھی ہے کہ انہوں نے ایک بار پھر امت مسلمہ کے سیاسی عروج کی راہ تو ہمبار کرنے کی کوشش تو کی یہ مسلمانوں کے سیاسی عروج کا نکتہ آگاز ہو سکتا ہے آیا صوفیہ میں سالوں بعد بلند ہونے والی ازان ایک ایسے شہر سے اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے جو ایک ہزار سال تک یورپی تحزید کا مرکز رہا استمبول کی تاریخی عبارت آیا صوفیہ کی مسجد کی حیثیت بحال کرنے کا عدالتی فیصلہ سنیری لفظوں میں کیوں نہ لکھا جائے تمام ترق قوم کو اس فیصلے کے لیے مبارک ہو اللہ پاک مساجد کو آباد کرنے والوں پر اپنے کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ایسے مجاہدین کے جذبوں کو سلامت رکھیں جن کے سینوں میں اسلام کی محبت ہے دعا ہے پاکیامت یہ ازان یوں ہی گونٹی رہے مبارک ہو آپ کو لیکن میں اس پہ چند باتیں آپ کو بتاؤں دیکھیں دو تین باتیں بڑی کلیر ہیں اگر ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہوتی ہے اگر ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہوتی ہے اور پاکستان اس کو شکاست دیتا ہے تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم ان کے مندروں کو مسمار کریں ہم کسی عبادتگاہ کو نقصان پہچائیں لیکن جب جنگ ہی اسلام اور کفر کے درمیان ہو اور خوری اور اسلام کی بالہ دستی کے لیے اور کفر کی بالہ دستی کے لیے اس میں اسلام جب گلبہ پاتا ہے اور وہاں سے اگر کوئی ایسی مسجد ہو کلیسہ ہو جہاں سے مسلمانوں کے خلاف تحریکیں چلی ہوں جہاں مسلمانوں کو قتل کیا گیا ہو اس کے مناروں پہ لٹکا کے قتل کیا گیا اس کی دواروں پہ کئی دن ان کی لاشیں جو ہیں وہ عبرت کا نشان بنانے کے لیے لٹکائی ہوں تو پھر اس کا عساب ڈیفرنٹ ہے میں آپ کو بتاؤں انیس سو پیسٹ کی جنگ تھی اور میرے والد کی یونٹ جوتی وہ چھم جوڑیاں میں اٹیک کو رپلس کر رہی تھی اٹھائیس میڈیم ریجمنٹ اس کو بچھکن کا ٹائٹل بھی ملا تھا اس یونٹ کو کیونکہ انہوں نے ایک رات میں جا کر چھم جوڑیاں کے پر قبضہ کر لیا تھا وہاں پہ دو ٹیمپلز تھے ان ٹیمپلز کے اندر سے وہ کیا کر رہے تھے کہ یہ راکٹس چھوٹے چھوٹے اور یہ چیزیں جوڑا فائر کر رہے تھے سارے لوگوں کے پر اور بہت لوگوں کو انہوں نے شہید کر دیا تھا تو اب یہ نہیں ایک تو آپ کے دل سے اور عقل آپ کی کہتی ہے کہ جناب نہیں کسی کی عبادتگاہ کو نقصان نہیں پہنچنے تھے لیکن اب دوئم بہاں سے حملے ہو رہے ہیں تو پھر ان کے پر حملہ جائز بن جاتا ہے اسی طرح یہاں سے حملے ہوئے ہیں مسلمانوں کے اوپر اور بہت زیادہ ہوئے اور یہاں پہ مسلمانوں کی لاشوں کو ٹانگا گیا کسی بھی چرچ کی بے حرمتی کی میں کبھی بھی حمایت نہیں کر سکتا کسی بھی گردوارے کی کسی بھی مندر کی لیکن جہاں سے مسلمانوں کے خلاف تحریکیں ہوں اور مسلمانوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا ہو تو پھر وہ ہمارے لیے ایک عبادتگاہ نہیں رہتی وہ مقتل بن جاتا ہے اور اس مقتل کو پھر جو ہماری مرضی ہم کریں لوگوں کو لیبریڈی چاہیے تو اس مسجد کے ساتھ لیبریڈی بھی ہو سکتی ہے پاک بھی ہو سکتا ہے اس مسجد ساتھ مدرسہ بھی ہو سکتا ہے سکول بھی ہو سکتا ہے کالج بھی ہو سکتا ہے یونیورسٹی بھی ہو سکتی ہے جو جو چاہیں اس کے ساتھ آپ ایڈ کر کے بناتے رہیں لیکن جن لوگوں نے تین ہزار مساجد کو شہید کیا پورے یورپ کے اندر اور اس کے بعد اس پہ قبضہ کر لیا اور اس کے اوپر مختلف عبادت گائیں وہ پھر مسلمانوں کو باپ ازلہ دیں اور میں آپ کو ایک بات نہ ہوں میں آپ کو ذاتی حوالے سے ایک بات میں نے آپ کو شروع میں کہی تھی میں آپ کا بتاؤں گا کہ کچھ سال پہلے بڑا میرا دل کیا کہ سکوٹلینڈ اور آئیلنڈ میں چرچ بک رہے تھے آج بھی بک رہے ہیں اگر آپ گوگل کرتے ہیں تو آپ کو مل جائیں گے تو میں نے کہا آٹھ سے دس ہزار پاؤنڈ کا کوئی ہے ایک بڑا اچھا چرچ مل رہا تھا اور وہ وہاں پہ بک رہا تھا تو میں نے کہا کہ یار اجازت ہوگی اس چرچ کو کنورٹ کرنے کی جو مجھے ریال اسٹیٹ ڈیلر دکھا رہا تھا اس نے کہا جی بالکل اجازت آپ گھر بنائیں آپ مسجد بنائیں آپ جو مرضی بنائیں بہت سے چرچ کریت کے لوگوں نے اس میں پبز بنائیں گے یعنی شراب کھانے بنائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی چرچز ہیں جو بک رہے ہیں یہ ٹاؤن سینٹرز میں تیزہ دا ان کی جگہ ہے ان کی جو ریال اسٹیٹ ہے وہ بڑی اچھی ہے اچھا وہاں پہ ٹاؤن ٹیکسز بہت زیادہ ہیں اب چرچ میں جاتا نہیں ہے کوئی جو جاتا ہی نہیں ہے تو وہ چرچ کو کانٹریبیوٹ نہیں کرتا ان کے خرچے نہیں چلتے ادھر پریسٹ کی تنخواہ نہیں ہوتی وہاں پہ اس کے ٹیکسز نہیں دیے جاتے بجلی کا بل اس کے اپنی امارت کی مرمتیں وغیرہ اکثر جو ہیں بڑی خستہ حال میں امارتیں ہیں تو وہ ان کو بیج دیتے ہیں جب آپ بیج دیتے ہیں تو آپ کو ٹیکسز وہی والے جانے پڑتے ہیں اچھا بہت لوگوں نے مساجد بھی بنائی اس طرح وہاں پہ اب مسجد کو اور چرچ کا ایک تھوڑا سا کمپیرزن ڈیفرنٹ ہے مسجد میں کیا ہوتا ہے کہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے مسلمان چھوٹے سے چھوٹا اور حلقے سے مسلمان کہتا ہے میں جمعہ میں جا کے دو فرص پڑھ لوں آتے جاتے کسی طرح گزرتے اللہ تعالیٰ باقی کی توفیق فرمائے گا اچھا وہاں پہ یہ چادر لے کے ہر ایک مسجد میں آپ نے دیکھا باہر وہ جمعہ کے بعد وہ پھرتے ہیں اور کوئی ایک پاؤنڈ دے رہتا ہے کوئی آدھا ڈالر دے رہتا ہے کوئی کچھ دے رہتا ہے ان کو دو ڈھائی سو پاؤنڈ وہ ہر جمعہ کے بعد اکھٹے ہو جاتے ہیں اور یہ ہزار پاؤنڈ مہینے کے بعد یہ بڑی ایڈیکوٹلی ان کی تنخائیں ان کے ٹیکسز وغیرہ ان کو پورا کلت ہے اس لیے وہاں پہ مسجدیں آپ کو آباد نظر آتی ہیں اور مسجدوں کو یہ پرابلم نہیں ہے جو وہاں پہ دوسری عبادت گاؤں کو ہے تو ان کے اوپر دیکھیں کہ آپ یہاں پہ ٹرکی میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ کلیسہ جو تھا یہ زبدستی اس پہ قبضہ نہیں کیا گیا تھا اس کی قیمت دی گئی تھی اس کے عوض ان کو بہت بھاری رقم دی گئی تھی اب پھر اس کو کنورٹ کیا گیا تھا اگر تو کسی عبادت گاؤں کی بے خرمتی کی جائے اور اس کو اس طرح سے گرائے جائے کوئی اس کے حق میں نہیں ہو سکتا یہاں پہ معاملہ ذرا ڈفرنٹ ہے مجھے اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور یہ بڑا ایک ٹرکی مسئلہ ہے میرے سارے دوست کہتے تھے اس کے اوپر نہیں بات کرنی میں نے کہا ہم کیوں نہیں کریں گے یہ لوگوں کی دل کی بات ہے ہمیں اس پہ اپنی رائے دے دی ہیں آپ بھی اپنی رائے دیجئے اللہ حافظ